سبسکرائب کریں تھینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں آلیلویہ دھنواد ایشو سندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آج آپ نے ہمیں جیون اور شماس دیا ہے سندر سے صبح کے لئے آج جتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پیتہ آج جو آپ سبنتے اور راتنہ اور نویدن کرتے ہیں خدا آج ان کے گھروں میں آج جو آپ نے انہیں آسیز دی ہے برکت دیا ہے اور ان کے جیون سے آپ نے فریم کیا ہے پیگر ہم جانتے ہیں پرمیشر آپ پویت رہیں حالیلویہ دھنواد ایشو میرے پری بھائی بینوں سبھی لوگ ہر ایک مسیح بھائی بہن جتنے لوگ آج پراتنہ کو سن رہے ہیں سوار بات ہم پرمیشر کا دھنواد کریں کہ سündت سے سبی کے لئے جو پرمیشر آپ نے ہمیں جیون دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اور اس بات کے لئے بھی دھنواد کرتا ہوں کہ پیتہ آپ نے میرے بچوں کو میرے گھر کو میرے پریبار کو میرے ہر کیجوں میں آپ نے سہائتہ کی اس کے لئے بہت بہت آپ کو دھنواد کرتا ہوں حالیلویہ کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہمیں یاد دکھنا ہے آئیوب ترمیشور کی اس طرح کے لکھا ہے لکھا ہوا ہے تیری آنکھیں ایسی سدھ ہیں کہ تُو برائی کو دیکھ نہیں سکتا یہ پرمیشور کا وچن گیتا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشور کیا ہے پویت رہے وہ کسی بھی پرکار کی برائیوں کو دیکھتا نہیں ہے کیونکہ یہ پرمیشور کا وچن گیتا ہے پاپ کے کارن پرمیشور نے کروز پر مرتے ہوئے اپنے ہی پتر سے مو مول لیا تھا یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ سمیں جب ایسو مسیح کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا جب اسے کروز پر چڑھایا گیا تو پرمیشور نے اپنے بیٹے کو مو مول لیا تھا کیونکہ پرمیشور کا وچن گیتا ہے کہ اس کے اندر پاپ تھا ہمارا پاپ تھا ہر ایک انسانوں کا پاپ تھا ایسو مسیح کو پر اس کے سر پر اسی لئے پرمیشور نے مو مول لیا آگے پرمیشور کا وچن گیتا ہے یہ آج ہمارے جیون میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جب ایسو مسیح مرتے ہی تھے جب مر رہے تھے وہ اپنے پترک سے مو مول لیا تھا نرگمنہ دہائے پندرہ اور گیارہ میں لکھا یہاں پر پرمیشور نے کیا کہا تھا اے یہوہ تیرے تل کون ہے پویتہ کے کارن تو مہاں گیانی اور مہاں سکتی سالی پرمیشور ہے یہوہ کے تل آج کون ہے کیا پرمیشور سے کوئی بڑا ہے نہیں کیونکہ پرمیشور کا وچن گیتا ہے پہلا سیمولاد دہائے دو کے دو میں لکھا ہے وہاں پہ پرمیشور کا وچن گیتا ہے یہوہ کے تل کوئی پویتر نہیں ہے کیونکہ اس کو پرمیشور نے یہاں پہ کہا یہوہ کے تل یعنی پرمیشور کے تل کوئی اور پویتر نہیں ہے کیونکہ تجھ کو چھوڑ اور کوئی ہی نہیں ہے حالیلویہ یہاں پہ پرمیشور کا وچن گیتا ہے پرمیشور کو چھوڑ کر کے اور کوئی پرمیشور نہیں ہے اور نہ ہے اس کے طل کوئی اور ہے نہ اس کے جیسا کوئی پویتر ہے یہ بات آج ہمیں یاد رکھنا ہے یدی وہ اسو مسیح کو بچانا چاہتا پرمیشور تو اسے بچا لیتا لیکن پرمیشور کا وچن کہتا ہے جس طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرمیشور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک دم سدھ ہیں اس کی آتما جو ایک دم پویتر ہے حالیلویہ اس کے اندر کسی بھی پرکار کا پاپ نہیں ہے تو کیسے وہ پاپ کو اندکھا کر سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آدم اور ہوا کے جیون میں کیا پرمیشور آدم اور ہوا سے پریم نہیں کرتا تھا بہت کرتا تھا لیکن جب ان کے اندر پاپ آیا تو کیا پرمیشور نے چھوڑ دیا تھا نہیں چھوڑا تھا انہیں ادن کی واتگا سے باہر نکال کر کے فینک دیا اور انہیں کہا کہ جاؤ اب جو تم جندگی میں کرو گو اس میں بہت سارے دکھ آئیں گے بہت ساری تکلیفیں آئیں گے اسی طریقے سے آپ نے کائنا اور حابل کے جیون کے گھٹنا کو دیکھا ہوگا کیا پرمیشور نے وہاں پر اس طریقے سے کائنا اور حابل کے جیون میں گھٹنا گھٹی دی کیا وہاں پر اپنے بھائی کو جب مار ڈالا تھا تو کیا پرمیشور نے چھوڑ دیا تھا نہیں پرمیشور نے کہا تیرے اندر پاپ آ گیا ہے تیرے اندر پاپ ہے اور تجھو دھرتے پر در در بھٹکے گا جتنا کرے گا اس کا فل پورا تجھے نہیں ملے گا یہ آج آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر ایک انسان کے ساتھ اس پردبی پر جتنے لوگ ہیں سبی کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے یعنی پرمیشور ہمارا پویتر ہے تو کسی پرکار سے برائی کو اپنے ساتھ وہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن ہاں اسو مسیح نے آیا اپنے اوپر لیا سارے پاپوں کو اور اس کے نام سے آج ہمارا پرمیشور ہر ایک گناہوں اپرادوں کو چھما کرتا ہے آج ہمیں وہ جیون دیتا ہے آج وہ ہمیں سواسے دیتا ہے کیونکہ ہم پرمیشور کے وچن کے دوارہ یعنی پڑھتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں یعنی سواس رکھتے ہیں تو خدا ہمارے گھر کو برکت دیتا ہے ہمیں مجبوط کرتا ہے کہ پرمیشور ہم سے پریم کرنے والا پرمیشور ہے حالیلویہ دھنوا دیشو اسی لئے پرمیشور کے وچن کے دوارہ آج اپنے جیون کو جھانک کر کے دیکھئے آج اپنے من کو جھانک کر کے دیکھئے بھلے آپ نے کتنے بڑے پاپ کیوں نہ کیے ہوں لیکن آپ کے گناہ کو آپ کے اپرادوں کو چھما کرے گا یسو مسیح کے نام کے دوارہ اس کے لہو کے دوارہ یسو مسیح جب مر رہے تھے پروس پر پرمیشور نے کہا اے پیتا تو مجھ پر دیا کرنا چاہے تو کر لیکن دوبارہ پھر اسو مسیح نے کہا جیسی آپ کی اچھا ہو ویسی پوری ہو اسو مسیح نے کہا ویسے آج آپ کو کہنا ہے کہ پیتا جو میں نے پاپ کیا ہے مجھے چھما کر مجھے اب میرے اپرادوں گناہوں کو چھما کر لیکن اس کے بعد کہنا ہے کہ پیتا جو آپ نے مجھے آگیا گیان اور بدھیوں سمجھ دیا ہے اس کے دوارہ پیتا جو میرے جیون میں آپ کو کرنا ہے پیتا کریں مجھے آسیز دیں یا برکت دیں مجھے جو دندر دینا ہے وہ دیجئے کیونکہ میں اس لائک ہوں اس یوگ ہوں کہ آج میرے جیون میں جو میں نے گلت کیا ہے اس کو مشکار کرتا ہوں حالیلویہ دیکھیں آپ کے ہر ایک کام سفل ہوں گے آپ کے ہر ایک چیزوں میں آسیز آئے گی برکت آئے گی ہر ایک چیز آپ کے جیون میں اچھے ہوں گے حالیلویہ کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن ہے پریم کرنے والا پرمیسر ہے اسی لئے پترس نے کہا تھا کیا کہا تھا جس طریقے لکھا ہے کوئی تلے نہیں ہے پرمیسر کے علاوہ اس کے سیوا اور کوئی نہیں ہے یسا یا بھی یہاں پہ لکھتے ہیں ادھیا چھے اور تین میں لکھائے سیناؤ کا یہوہ پویتر یعنی پویتر پویتر ہے تین سبد استعمال کیا تین بار یہاں پر یسا یا نے کہا کہ یہوہ ہمارا جو سیناؤ کا یہوہ ہے جو ہماری سریشتی کا پرمیشور ہے جو یہوہ ہمارا ہے وہ کیا ہے پویتر ہے پویتر ہے پویتر ہے یہ کس نے کہا تھا یسا یا نے کہا تھا ایک بار نہیں تین بار کہا اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں پہلا پترس پترس نے بھی اس بات کو کہا تھا پہلا پترس ادھیا 5 کے 15 لے کر کے 16 تک میں لکھائے وہاں پر وہ بچن لکھا ہوا ہے پر جیسا تمہارا بلانے والا پویتر ہے ویسا ہی تم بھی اپنے سارے چال چلنز میں پویتر بنو کیونکہ لکھا ہے کہ وہاں پویتر بنو کیا بنو پویتر بنو کیونکہ میں پویتر ہوں یہاں پہ پترس نے کہا پرمیشور کا وچن کہتا ہے جیسا ہمارا بلانے والا ہے پویتر یعنی ہمارا پرمیشور ہمارا عیسو مسی آج ہمارا پرمیشور یعنی آج ہمیں جیون اور سواس دیتا ہے ہمارے گھروں کو سمحالتا ہے ہمارے ہر چیزوں میں مدد کرتا ہے تو آج ہم کیوں نہ کریں آج ہم کیوں نہ بھی سواس کریں کیونکہ خداون کا وچن کہتا ہے میرے بیوں کیونکہ پرمیشور آپ سے پریم کرنے والا ہے وہ آپ کو جیون اور سواس دینے والا پرمیشور ہے وہ آپ کو مجبوطی کے ساتھ کھڑا کرنے والا پرمیشور ہے آپ کے گھروں میں آپ کے بیجنس میں آپ کے کاموں میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں وہ آپ کی سہائتہ کرنے والا ہے لیکن یہ پرمیسر کوچن یہی آپ سے کہتا ہے یہ کوئی لکھا ہے کہ پویتر بنو آج ہمارے جیون میں بہت ساری برائیاں ہیں ہم کسی کو گالی دیتے ہیں کسی کو لڑائی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن آج ہم کچھ ہو سکتا ہے برائیاں آپ کے اندر ہو لیکن پرمیسر کوچن کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو صدار اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے چل مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں تیرا جندہ جیبیتی ہوا پرمیسر ہوں یعنی تیرے آج آنسو بہتے ہیں یعنی آج تو روتا ہے آج بلگتا ہے آج پریسان ہے آج ہتاس ہے تو میں تیری جندگی کو اچھا کروں گا بہتر کروں گا کہ یہ پرمیسر کے وچن کو دیارہ آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کروڑوں اور بولو کوئی گنتی نہیں ہے کتنے لوگوں کے جیہوں نے پرمیسر ڈیلی چمت کار کرتے ہیں ڈیلی بڑے بڑے کام کرتا ہے ہمارا پرمیسر حالیلویہ تو کیا آج ہمارے جیہوں نے میں کام نہیں کرے گا کرے گا اسی لئے پرمیسر کہتا ہے کہ میں پویتر ہوں تو آپ کو بھی پویتر بننا پڑے گا حالیلویہ پرمیسر کی پویتر تاکہ اس کے پاپ میں گرے ہوئے منس کو الگ کر دیا ہے اس بات کو یاد رکھنا آج جیہوں نے پویتر ہوتے یعنی آج ہمارے جیہوں نے پاپ نہ ہوتا تو پرمیسر کے سرن میں آج ہم رہتے ہیں آج ہم اس سے کیوں پرات نہ کرتے ہیں کیوں بنتی کرتے ہیں اسی لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم پاپی ہیں ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے گناہ کیا ہے چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو لیکن سبی سے ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو مجبوط کرنا ہے اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے ہر ایک کیجوں کو ہمیں بڑے مجبوطائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور چلنا ہے کہ پرمیسر آج ہمیں تو واسیس دے گا آج ہمیں برکت دے گا آج ہمارے اوپر دیا کرے گا کیونکہ تو پریم ہے پیار کرنے والا پرمیسر ہے تو دیا لوں ہے تو دیا ہم پر کرنے والا ہے اسی لئے دیا آپ پر پرمیسر کرے گا کیونکہ پرمیسر گوچن کہتا ہے پرمیسر پریم ہے یونہ کھوستک میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے پہلا یونہ ادھیا چار کے آٹھ میں لکھا وہاں پر پرمیسر نے کہا جو پریم نہیں رکھتا وہاں پرمیسر کو نہیں جانتا حالیلویہ جو پریم نہیں رکھتا وہ پرمیسر کو نہیں جانتا یدی آج ہمارے جنگوں نے پریم ہے تو پرمیسر کو ہم جانتے ہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر اندر تھوڑا بہت گلتیاں ہوں لیکن آپ صدھار سکتے ہیں سبھی لوگ صدھار سکتے ہیں ہر ایک انسان اپنے آپ کو صدھار سکتا ہے لیکن پرمیسر کا وچن یہی کہتا ہے میرے پیویوں تو آئیے پراتنا کرتے اور انتیم تک پراتنا کرنا ہے تاکہ آج ہمارا پرمیسر ہمارے جیون سے ہر پرکار کی برائیوں کو نکال پھیکے اور ہمیں ایک اچھے راستے پر لے کے چلے ایک اچھا مارک دے ایک اچھا جیون دے پیتا پرمیسر تاکہ ہم آپ کے چلنوں کے سامنے چل سکیں آپ کے ساتھ چل سکیں پیتا پرمیسر آپ کے وچنوں کے دوارہ چل سکیں تو میرے پیوی بھائیوینوں پراتنا کرنے سے پہلے آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ جیدہ سے جیدہ پراتنا کو سیر کرنے دوسرے تک باٹے سندیس کو بھیجیں تاکہ اور لوگ بچیں اور لوگ جیونے بڑے بڑے کام ہو بہت ساری آسیس آئے برگت آئے تو اپنے آنکھوں کو بند کریں حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرمیسر حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیسر اس اندر سے سمیں کے لئے کہ آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پیتا پرمیسر آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے میرے بیٹے اور بیٹےوں کو آپ نے میرے گھر پریبار کو سبی کو سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیسر حالیلویہ دھنوا دیشو پرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو پیتا پرمیسر اس اندر سے سمیں کے لیے جو آپ کی بیٹی اور بیٹیا پرات نہ کر رہے ہیں پیتا پرمیسر آج ان کی زندگی کو چھونے والے آپ ہے پیتا پرمیسر ان کی ہر ایک تکلیفوں کو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمشہوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی مصیبت کو دیکھنے والے آپ ہے پیتا پرمیسر اور انہیں چھوڑانے والے آپ پرمیشنر حالیلویہ حالیلویہ دہنوا دیشو دہنوا دیشو پرباب کی ستی ہوں میرے پریو حیوینو جتنے لوگ آج پراتنا کو سن رہے ہیں جتنے لوگ پراتنا کو کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں لیکن پرمیشنر آپ کو واسط کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا پپیت راتما کے دورہ آپ کے بچوں کو دیکھنے جارہا ہے آپ کو گیان و بدھی اور سمجھ دینے جارہا ہے آپ کے بچوں کو جیون میں جو جرورت ہے اس کو پورا کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیشنر ہے آج آپ کے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں آج آپ کے بچے پڑھتے نہیں ہیں آج آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں پرمیشنر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پراتنا کر اس کے لئے ونتے کر کیونکہ وہ سیطانی طاقت ان کے ہر پرکار کے نسوں کے لطمے لگا کر کے آج اسے بھٹکا دیا ہے آج اس کا جیون میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس میں سفلتا نہیں مل رہی ہے لیکن پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھانوں کو نپٹارہ کرے گا وہ پرمیشنر آجات کرنے جا رہا ہے اسے مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ اس مسیح کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتنا کو سن رہے ہیں پتا پرمیشنر آج وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا حردے سے دھنوات کرتے ہیں آپ نے پویتر مندر میں رہ کر کے پتا پرمیشنر ان کے جیون میں کام کرنے والے آپ پتا پرمیشنر آلیلویہ 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 دھنواتی شد دھنواتی شد بھگو آپ کی ستی ہو چھو پتا پرمیشنر جو آج آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیشنر اپنے پیروں کو لے کر کے آج چنتے تھے اپنے گھٹنوں کے لے کر کے چنتے تھے اپنے ہڈیوں کے لے کر کے چنتے تھے آج جو فیکچر ہو چکے ہیں آج جن کے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں جڑے اس مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو نکلے انسی گھر سے ہر پرکار کی کرجے سے جو دبے ہوئے ہیں آج مسیح بھائی بہن جو رو رہے ہیں جن کے آنسو بہر ہیں پتا پرمیشنر آج ان کے ہر پرکار کی کرجوں کی راستہ دے پتا پرمیشنر جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لجتو کا ہے پتا پرمیشنر سنسارک روپ سے پتا پرمیشنر آج ہر ایک کاموں کو پرمیشنر کے پرتیز سماح پیت کریں کیونکہ پرمیشنر آپ کے جیمن کو چھونے والا بسر وشکتیمان پرمیشنر ہے آلیلویہ 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 ہم دنواد کرتے ہیں پرمیشنر کہ آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو آجات کرنے والے ہیں وہ ہر پرکار کے سراب کے بندھن سے وہ ہر پرکار کے کرجوں سے وہ ہر پرکار کی مسیبتیں گھڑی سے دعواج ان کے جیمن میں آنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کیونکہ پرمیشنر مسیح نے کہا ہے کہ تم پبیتر آتما کے دوارہ میرے نام سے پراتن کر کے آگے دیو وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل جائے گی اسو مسیح کے نام سے میرے پرکار بھائی بہنوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ کو بھسواس رکھنا ہے آپ اپنی ہمت کو مت ٹوٹنا کیونکہ پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر پرکار کی مسیبت سے بچانے جا رہا ہے ہر پرکار کی سنسار کی دکھ اور تی چنتاؤں سے بچانے جا رہا ہے آلیلویہ 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 دھنوادشو پربو کا دھنواد کریں اپنے موں سے بولیں کہ اے پرمیشنر اے سرشتی کے کرتا اے جیون دینے والے پرمیشنر اے منشوں کو بنانے والے پرمیشنر اے سنسار کو برمہال کو رچنے والے پرمیشنر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھک کرتے ہیں پرمیشنر کہ جس طریقے آپ نے دانینگل جیون نے کام کیا جس طریقے سداؤت کے جیون میں کام کیا جس طریقے سلیمان کے جیون نے کام کیا اس طریقے سور کی راجہ کے آپ نے گیان بودھوں سمجھ دی پتہ پرمیشر اسی طریقے آج ہر ایک ورطی کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں اس طریقے دانیل کو آپ نے بچایا تھا پتہ پرمیشر آپ کے بھٹی سے سیر کی مان سے انہیک پرکار کی مصیبتوں سے انہیک پرکار کی سنکٹوں سے اسے بچا کرنے والے آپ ہیں پتہ پرمیشر حالیلویہ اسی طریقے میرے پریبار کو میرے گھر کو آج میں دکھی تھوں آج میں چنتی تھوں آج میں ہر ایک چوچے کو آپ کے نام سے اسو مسئے کے آگیاں دیتا ہوں آپ ہر ایک مسئی بھائی بہن جتنے بھی میرے بہنیں ہیں سب ہی آگیاں دیں گے آگیاں دیں گے کہ پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو آساس gratitude کرنے جا رہا ہے حالیلویہ چھوی پتہ پرمیشر چھوی پتہ پرمیشن اسو مسئے کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے جانے والی طاقت ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑی بشاروں نربلتا ہیں آپ کے جیون سے جانے والی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آج آپ نے گھر سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے وہ ہر پرکار کا سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچوں کے جیون کو برباد کر رہی اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جوب نہیں لگ رہی ہے اس مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے پراتھ نہ کرتے بنتی کرتے پیتا پرمیسر آگیا دیجئے کہ جو سیطانی طاقت آپ کے کاموں کو روک رہا ہے اس مسیح کے نام سے وہ جانے والی اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے آپ کے بچوں کے سادھی کرنا ہے رسطے نہیں آ رہے ہیں پرمیسر آج ان کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو اجاد کرنے جا رہا ہے پویتر آتمہ کے دورہ اب اسے کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ کی سرگدوت یہاں پہ پرمیسر اوبستت ہے پتا پرمیسر جو بھی بیٹے بیٹے جن کے کانوں تک ہی آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اسے مسیح کے نام سے چنگے ہو جائیں اسے مسیح کے نام سے اسے وقت اٹھیں اسے مسیح کے نام سے اور وہ چلے اور پھرے آپ کی گواہی دے پرمیسر کیونکہ آپ نے وہ سامرت ہے آپ نے وہ طاقت ہے آپ نے پتا پرمیسر مردوں کو جیبت کیا ہے آج ان مسیح بھائی بہنوں کو جیبن کو چھو پتا پرمیسر جب آپ نے مردوں کو جیبت کیا ہے آپ نے لکوے کروگی کو ٹھیک کیا ہے آپ نے گریبوں کو دھنوان بنایا ہے آپ نے گیان بودھ دی اور سمجھ دی ہے گیان بودھ دی اور سمجھ کے دورہ پیتا پرمی شر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی استطریق کر سکیں آپ کی برسانسا کریں آپ کا دھنمات کریں حالیلویہ حالیلویہ دھنمات ہے zou دھنمات جز تو ہی آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی اندھنیا مارا جیزس اس مسئیس کے نام سے آگیا دیجئے بولی اپنے موں سے ہر ایک مسئیب عظم بھائی بھی بولے گا اپنے موہ سے بولیے کہ ہے سہیتان میرے گھر سے نکل میرے بیٹے کے جیون سے نکل ہر ایک کاموں کو لے کر کے ایک کاموں کو لے کر کے آگیا دیجئے آج آپ کے گھٹنے میں درد ہے آج آپ کے پیروں میں درد ہے آج آپ کے بیٹ میں درد ہے آج آپ کے سر میں درد ہے آپ کو پتری ہے آپ کو کینسر ہے آپ کو انیک پرکار کی بیماریاں ہیں اسو مسیح کے نام سے جو بھی سمجھے آئے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجئے آگیا دیجئے پرمیشنر آپ کو آجاد کرنے جا رہا ہے آپ کو چھونے جا رہا ہے اس مسئلے کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آپ چنگی ہوگی اس مسئلے کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو بھگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آلیلویہ آلیلویہ پرمیشنر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور کہ اس رشتی کے کرتا آج میرے بچوں کو تو نے آجات کیا پرمیشور آج میرے بچوں کو مجھے گھر سے میرے ہر پرکار کی سمشہوں سے اس سیطان کو میرے گھر سے نکالا آج آپ کی گھر جیس سیطان بھاگنے والا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے بھاگنے والا اس سمشہ کے نام سے جو آپ کے جیون میں پیرو کے درد کی دوارہ گھٹنوں میں درد کے دوارہ اینک پرکار کی سمشہوں کے دوارہ بیماریوں کے دوارہ پتھری کے دوارہ اینک پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کے بوڑی کے پارسوں میں کسی بھی حصے میں کوئی درد کوئی تکلیف اس سمشہ کے نام سے آگیا دیجئے آج آپ کی جیون سے نکلنے والا اس سمشہ کے نام سے سبھی لوگ جتنی لوگ پرمیشور کی بچوں سن رہے ہیں سبھی لوگ اپنے مو سے بول کر کے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے بولے اسو مسیح کے نام سے دھنوات کرتے ہیں پرمی شراب کی ستی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اپنے گھر کے ہر ایک بیماریوں کو ہر تکلیفوں کو اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے پوری زمجشیاؤں کو لے کر کے ہر ایک پرکار کی پیسے کی پرابلم کو لے کر کے ہر پرکار کی زمجشیاؤں کو لے کر کے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے مہمہ ہو آپ کو بالکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر نے آپ کو ہر پرکار کی سمشیاؤں سے آجاد کیا ہے میرے بھیوں تو پرمیشر آپ کو بہت آیس ہے آپ کے پریوار کو آپ کو سرچت رکھے اس کے لئے ہم ویٹی و پراتنہ دعا کرتے رہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کے مادہم سے بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے اس کے لئے پراتنہ کرنا ہے اس کے نام لکھئے گا بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے یہ بیماری ہے یہ دکت ہے یہ تکلیف ہے ہیسو مسیح کے نام سے ہم اس کو آگے دیں گے وہ ہر پرکار کی سمشیاؤں پرمیشر سمدھان کرے گا ہر پرکار کی بیماریوں سے پرمیشر بچائے گا ہیسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیں گے ہر پرکار کی سطر ہر پرکار کی دوشت آدمہ ہر پرکار کی رگاڑو بچھاڑو نر بلتائیں آپ کے جیون سے نکل جائیں گے اسے مسیح کے نام سے اس لئے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے تاکہ آپ پرمیشر کی مہمہ کر سکے اور پرمیشر آپ کے جیون میں وہ کام کر سکے جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ پرمیشر آپ کو دے سکے اور بہت سالے میری مسیح بھائی بین ایسے ہیں کہ جو سر دان ریسل بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر آپ اپنی سویم کی اچھے کمسار جو آپ کو دان بھیج نہیں کیا سکتا ہے جو آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی اچھا کہتی ہے پرمیشر آپ کو ہر چیزوں میں برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر بھیج سکتے ہیں پرمیشر آپ کے آپ کے پریبار کو خوصال رکھیں ورڈ بلیشیو آل آف ہیو تینکنگ